اسلام علیکم مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج کا جو ویڈیو ہے آپ لوگ کے لئے ایک خاص ویڈیو ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کتنا بابرکت مہینہ ہے یہ محرم الحرام کا اور ہمیں شہدہ کربلا کی لازوال قربانی کو یاد رکھنا چاہیے اور امام حسین رضی اللہ عنہ اور جتنے بھی تمام شہدہ کربلا ان سب کو ہمیں سلام بھیجنا چاہیے ان کی لازوال قربانی جو تا قیامت یاد رکھی جائے گی اور یہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے لیکن جتنا بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے جتنے میری زبان بولنا چاہ رہی ہے میں ان کے لئے یہی کہوں گا کہ انہوں نے جو باطل تھا اس کے سامنے سر نہیں جھکایا اور وہ حق پر رہے اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے یہ خاندان ان کے ساتھ کتنا ظلم کیا ان کوفیوں نے ان ظالموں نے اسے یزید نے یزید لانتی نے کتنا ظلم کیا اور وہ عبرت کا نشان بنے وہ ظالم لیکن امامِ عالی مقام اور ان کا پورا خاندان جو ہے وہ سرخرو ہوا اور یہ جو ہے مہینہ ہمیں ان کی یاد دلاتا ہے ان کے غم میں ہمیں شامل ہونا چاہیے جتنا زیادہ ان کے لئے ہم پڑھ سکیں صلات و سلام اور جتنے زیادہ ہم ان کے لئے قرآن خانی اور جتنا بھی ہمارے دل میں ہے ان سے عشق کا اظہار کرنا چاہیے ان پنچتن پاک اور شہدہ کربلا کے لئے کہ یہ قربانی قیامت زندہ رہے گی اور بروز قیامت ہم سب ان کا دیدار کریں گے اہلِ بیعت کا اور یہ ہے محبت کہ اہلِ بیعت کے غم میں جتنا زیادہ ہم رو لیں اتنا ہی کم ہے وہ ایک عظیم خاندان ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم خاندان اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے درجات بلند فرمائے وہ جنتی لوگ ہیں جنت کے سرداروں میں شامل ہیں وہ تمام شہدہ کربلا ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ہم تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں ہم گنے گار لوگ ہیں لیکن تا قیامت ان کے غم میں ہم اسی طریقے سے ہر سال محرم الحرام کا جو بابرکت مہینہ آتا رہے گا تو ہم ان سے عشق کا اظہار کریں گے اور ان کے غم کو اپنا غم سمجھیں گے جتنے زیادہ آنسوب بحال ہیں ان کے غم میں اتنا ہی تھوڑے ہیں میرا یہ پیغام ہے آپ تمام لوگوں سے کہ یہ ہمارے لئے بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اور اسلامی سال کا جو ہے یہ شروعات ہیں اب جو ہے اسلامی سال شروع ہو چکا ہے اس مبارک مہینے کی نسبت سے تو میں یہی کہوں گا آپ سب سے ان سے عشق جو ہے کیجئے جتنا زیادہ ان کے غم میں ہم شامل ہو سکتے ہیں جتنا زیادہ ہم اپنے آنسو گرا سکتے ہیں آنسو بہا سکتے ہیں ان کے غم میں وہ اتنے ہی تھوڑے ہیں شاید ہماری بخشش ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہو جائے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہر سال جو ہے یہ بابرکت مہینہ آتا ہے لیکن ہم ان سے عشق کا جو ہے اظہار اس طریقے سے نہیں کر بھارے جس طریقے سے کرنا چاہیے میں آپ سے یہی کہوں گا کیا ہم ان سے اس طریقے سے عشق کر بھارے ہیں میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں آپ سب سے پوچھتا ہوں کیا ہم اہلِ بیت پنجتن پاک شہدہِ کربلا وہ عظیم ہستیاں کیا ہم ان سے عشق کی انتہا کر رہے ہیں شاید میرے پاس اس کا جو ہے جواب نہیں ہے میں خود گنے گار ہوں نہ جانے کیا کسی طریقے سے جو ہے میں ان کے غم میں شامل ہونا چاہتا ہوں تو ان سے عشق کا اظہار کرنا چاہتا ہوں شاید اللہ تعالیٰ جو ہے میری بخشش کر دے اور ہم سب کی بخشش کر دے یہ میرا پیغام ہے آپ سب کے لیے کہ یہ ہے ایک بابرگت مہینہ محرم الحرام اور اس کی جو ہے جتنی زیادہ ہم اس بابرگت مہینے میں ان کے غم میں شامل ہو جائیں شہدہِ کربلا کے وہ اتنا ہی کم ہے ہم گنے گار لوگ ہیں لیکن کوشش کریں گے کہ پانچتن پاک اہلِ بیت شہدہِ کربلا اور وہ عظیم ہستیاں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور باطل کے آگے نہیں جھکے یزید لانتی اور اس کے جتنے بھی ظالم لوگ تھے ان کے سامنے نہیں جھکے اور انہوں نے اسلام کو سرخرو کیا مجھے تو یہی ایک خاص شعر یاد آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہی بات ہے اور نہ جانے اس طرح کے اس طرح میرے ذہن میں نہیں آ رہے لیکن اس طرح کے بے تہاشا باتیں ہیں بے تہاشا اشعار ہیں جن لوگوں نے لکھے ان کو میرا سلام ہے کہ انہی اشعار سے جو ہے ہمارے اندر ایک نیا جوش آتا ہے نیا جذبہ آتا ہے کہ ہم ان کے غم میں شامل ہو سکیں پانچتن پاک اور شہدہ کربلا اہلِ بیت تو یہی پیغام ہے آپ لوگوں کے لئے کہ یہ بہت ہی حرمت والا مہینہ ہے اور اس کی قدر کیجئے اور جتنا بھی ان کے غم میں شامل ہو جائیں اتنا ہی تھوڑا ہے انظار کیجئے گا نئے ویڈیو کا تو امید ہے کہ آپ کو یہ میرا ایک پیغام پسند آیا ہوگا آپ سب کا شکریہ اسلام علیکم